اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اور ویٹامیز کیلوریز موجود ہیں مسور کی دال کو ملکہ مسور کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو میں آپ کو اس کے فائدہ جاننے کے بعد آپ اس کو کھانا کبھی نہیں بولیں گے دال کے انسانی غذا کا سب سے اولین جز کہلائی جاتا ہے ویسے تو عام طور پر دالوں کی بہت سی مختلف اقسام ہیں مگر ان میں سے مسور کی دال کو دالوں میں سب سے زیادہ حمیت حاصل ہے ایک خاص مقام رکھتی ہے کچھ لوگ تو اس دال کو ملکہ مسور بھی کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس دال کی فادیت کی وجہ سے اس دال کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مو اور مسور کی دال اس محاورے کو آپ نے سنا ہی ہوگا اس محاورے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسور کی دال ایک ایسی خاص دال ہے جس کو ہر کوئی نہیں کھا سکتا اس کو کھانے کے لیے بھی انسان کو خاص ہونا پڑتا ہے مسور کی دال بہت مفید ہے انسانی جسم کے لیے مسور کی دال کے بہت سے طیبی فائدے ہیں اور بہت زیادہ انسانی جسم کے لیے کارامت ثابت ہوتی ہے یہ دال پروٹین کارو ہائٹیرن کا ایک خزانہ ہے جو کسی بھی طرح گوشت یا انڈو سے کام نہیں جو لوگ گوشت یا انڈے نہیں کھا سکتے ان کو چاہیے کہ یہ دال استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ کے گوشت اور انڈو کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور یہ گوشت اور انڈو کی نسبت تھوڑی سستی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم اور فاس فورس بھی وفر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ اس کے فائدوں کو اور بھی بڑھا دیتا ہے مسور کی دال بالوں کے صحت کے لیے بہت مفید ہے یہ دال آئرن اور پروٹین سے برپور ہوتی ہے جس کے سبب یہ نئے خلیوں کے بننے میں بہت متگاہ ثابت ہوتی ہے بالوں کی نشمہ کو بہتر بناتی ہے ان کی جھڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور ان کو ٹوٹرے سے رکتی ہے اگر آپ کو بالوں کا مسئلہ ہے تو آپ اس کا استعمال کریں بالوں کے علاوہ مسور کی دال بلیٹ پیشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اس کے اندر پوٹاشیم اور فاس فورس کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو ہائی بلیٹ پیشر کو کنٹرول کرتی ہے اور دورانے خون کو بہتر بناتی ہے مسور کی دال شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے یہ بہت مفید ہے یہ خون میں شکر کی مقدار کو متوازن رکھتی ہے یعنی کہ شوگر کو بھڑنے سے روکتی ہے اعتدال پر رکھتی ہے مسور کی دال جلد اور دانتوں کے لیے اور ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے مسور کی دال کے اندر وٹامن کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا استعمال سے چہرے پر جو داگ دبے بڑھ جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور جلد ساف ستری چمکدار بن جاتی ہے یا آپ کو عمر کے جو اثرات جلد پر نظر آتے ہیں اس میں بھی بہت حد تک کمی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں اور دانتوں کو بھی مضبوط کرتی ہے مسور کی دال سے آپ وزن بھی کم کر سکتے ہیں اس بات سے آپ کو حیرانگی ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ مسور کی دال میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو جسم میں چکنائی کو جمع ہونے سے روکتے ہیں یعنی کہ جو جسم میں چکنائی اگر جمع نہ ہوگی تو فیٹ نہیں ہوگا چربی ایکسٹرا نہیں بنے گی تو آپ کو مٹاپا نہیں آئے گا اس سے وزن کم کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے اس کا ایک پیالہ کھانے سے جسم کے تمام اگزائیت پوری ہو جاتی ہے اور ڈائیٹنگ کرنے والوں کے لئے ایک بہترین اگزاء ثبت ہوتی ہے کیونکہ ڈائیٹنگ کرنے سے اکثر اقاد اور کمزوری ہو جاتی ہے لیکن یہ دال آپ کو کمزوری نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی آپ کے جسم میں ایکسٹرا فیٹ جمع ہونے دے گی اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دال مصور کو ملکہ مصور کہنے کی کیا وجہ ہے اس دال کو ملکہ مصور کہنے کے حوالے سے کئی کہانییں موجود ہیں ان میں سے ایک کہانی کے مطابق یہ دال ملکہ وکٹوریا کی پسند دیدہ دال تھی انہیں مصور کی دال کا سوب بہت پسند تھا اسے وجہ سے اس دال کا نام ملکہ مصور بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ماضی میں ریاستہ ادرا میں اس دال کو ایک نواحی پکوان سمجھا جاتا تھا جس کے سبب اس دال کو باقی تمام دالوں سے فوقیت حاصل تھی اس وجہ سے اس کو ملکہ مصور کہا جاتا ہے اسی طرح بہت سی کہانییں موجود ہیں لیکن ملکہ مصور کی دال کھانے سے یہ آپ کے جسم کے پوری غزائیت کو برپور رکھتا ہے اور نشورما رکھتا ہے حاصل طور پر جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بالوں کے لیے بلیڈ پیشر کے لیے شگر کے لیے جلد کے لیے اور دانتوں کے لیے اور وزن جو کام کرنے میں آج کا لوگ لگے ہوئے ہیں ڈائیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ اس کے کھانے سے آپ کے جسم میں ایکسٹرا فیٹ نہیں کھٹھا ہوتا یعنی چکنائی جمع نہیں ہوتی جب چکنائی جمع نہیں ہوگی تو یہ آٹومیٹک آپ کے جسم سے جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ نہیں بنے گا تو آپ وزن کام کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی